سبحان اللہ ناری تکبیر ناری رسالت ناری رسالت ناری حیدری زینت القرآن فخر القرآن جناز عزبزت معابقاری محمد دشان حنیف قادری صاحب آتا شریف لاہ دل کی اتھاگرائیوں سے اس شامدید کہتا ہوں میں ٹیم کو مدن نظر رکھتے ہوئے ان الفاظ کے ساتھ محبت کے ساتھ اکرام کلندری صاحب کو نعوی دیتا ہوں اس سے پہلے کہ میرے برادر اکبر محمد عویس صاحب آتا شریف لاہ ان کو بھی دل کی اتھاگرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں محمد اکرام کلندری صاحب آئیں حضور کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کریں السلام علیکہ سیدی رسول اللہ والا علیکہ و اصحابی یا سیدی حبیب اللہ بڑا مشکور ہوں سرپ کائنات کا جس نے مجھے اور آپ کو اپنے حبیب کے ذکر کیلے چنا کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور دوالم کا ملاد مناتے ہیں اور دعا گوہوں اس رب بلند کے بارگاہ میں میرا پڑھنا اور آپ لوگوں کا سننا رب اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اس یقین کے ساتھ روت پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں اور ہمارے آقا سمات فرماتے ہیں بلند آواز سے صلی اللہ علیہ رسول اللہ رسول اللہ وہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ عربی سلطان آیا سمات اللہ آیا عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا اچھے آنی میں اچھے آنی میں آ دے لیکھو فرمات مٹان آیا اللہ بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے اللہ بڑا سب سے بڑا ہے اللہ اللہ بڑا سب سے بڑا ہے 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 اللہ میرا اللہ اللہ میرا اللہ اس پر مجمع تے اگر سوال کرا اپنی ماں نہ کیڑا پیار کرتا ہے حتیٰ نو بلند کرے کرے میں عوضہ ذکر کرنا پیان جیڑا ستر ماما تو زیادہ پیار کرتا ہے ان کو شرمائے نہ حتیٰ نو بلند کر کے اللہ نہ ذکر بلند کرے گا اللہ میرا اللہ 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 میں کما اول بھی تو ہے حتیٰ نو بلند کر کے کہنا ہے اللہ 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 آخر بھی تو ہے اللہ آخر بھی تو ہے اللہ آخر بھی تو ہے اللہ باطل بھی تو ہے اللہ آبابی تو ہے اللہ ہر دل میں تو ہے اللہ ہر دل میں تو ہے اللہ ہر دل میں تو ہے اللہ 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 موسیقی 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 تیرہ لاشا بھی کہے گا صلاة و صلاح یا رسول اللہ تیرے یا رہنے و لبائک لبائک یا رسول اللہ رسالت کہیے سبحان اللہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی تیرے ٹکڑوں پہ پلے گھر ٹھوکر پہ نہ ڈال میرے آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے گیر کی ٹھوکر پہ نڈال ارے جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ دیرا ارے جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ دیرا وہ رزق دیتی ہیں مال دیتی ہیں رزق دیتی ہیں مال دیتی ہیں حسرت دل نکال دیتی ہیں ہم ذرا کسی سے کیوں مانگے ہمیں تو زہرہ کے لال دیتی ہیں ہمیں تو دہرہ کے لال دیتی ہیں تو ٹیم کو مد نظر رکھتے ہوئے میں مناسب نے سمدہ قبلہ حضرت علامہ مولانا خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا کاریزیاء المرتضی صاحب کافی دیر سے بیٹھے ہیں تو پھر بیٹھے رہے ہیں کیونکہ ہر بندہ شعور رکھتا ہے کہ علامہ کو سنا جائے تو میری بھی کوشش ہوتی ہے میں علامہ کو سب سے پہلے آگے لے کے آؤں تو میں زینت القرآن خخر القرآن یہ وہ کاریے قرآن ہیں چھوٹی سے عمر میں پاکستان میں نہیں پاکستان سے باہر بھی اور جن کو مالک نے بہت ہی عصتوں سے نوادہ اور نائٹیو ٹیو نیوز اور ایئر وائی کیو ٹی وی پی روز ہی آئے دن ہر وقت اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سے عمر سے نوادہ آپ کی محبت آپ نے ٹیم دیا اور جناب محترم کاری محمد دشان انیف قادری صاحب آئیں تلاب تیجیبین سے ہمارے جنوں کو منبر ہمائیں کاریے قرآن کا استقبال کرنا نارے تکبیر انجنی میرے بھی نارے تکبیر ہنجنہ دے پیر ہاتھ دومیں کٹ کے بول نارے تکبیر نارے رسال نارے خیدری نارے تحقیر تاجدار حتم نبو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تردے پر السلام علیکم يا سیدی رسول اللہ وعلا آلیکا واسحابکا يا سیدی حبیب اللہ السلام علیکم يا سیدی رحمتا للعالمين وعلا آلیکا واسحابکا يا سیدی محمد رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم این فی هذا لبلاغا لقوم عابدین وما ارسلناک بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم لئے بسم اللہ الرحیم سیعطی ربک فترضا 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 ربک فترضا ربک فترضا سیعطی 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 ربک فترضا میں پیر نصیر کو بھی مانتا ہوں پیر نصیر کا کلام کو بھی مانتا ہوں میں بل شاہ کو بھی مانتا ہوں بل شاہ کے کلام کو بھی مانتا ہوں لیکن بتاتا جلو سارے کلام سارے باب ایک باسے رابطہ کلام بھیالا رب آپ کیونکہ برسوں کے محنت کا ہوں لگتا ہے کیونکہ برسوں کے محنت کا ہوں لگتا ہے اتنا سا نہیں ہے کار یہ برا ہونا یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے سدہ شکر خدا کا اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے کوئی مانے جا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے ہر کاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی ہے ہے مسجد نرونت شبیر کے قدموں سے اگر آج مسجد میں آزاں ہیں تو حسین کا صدقہ اگر آج مسجد میں ممبر رسول ہے تو حسین کا صدقہ اگر آج مسجد میں مسلح رسول ہے تو حسین کا صدقہ اہاں کہتا ہے جلو حسین اگر نہ شہید ہوتا آج گرگر جسید ہوتا نبی کی سنت تیانہ ہوتی خدا کے گھر میں آزانہ ہوتی افثانِ گم کے سداتا پھرتا سارے ظلمت اٹھاتا پھرتا اگر نہ کرتے امداد حسین سلام ڈھوک رہے کھاتا پھرتا اگر نہ کرتے امداد حسین تو سلام ڈھوک رہے کھاتا پھرتا احمد کی درونت شبیر کے قدموں سے کیونکہ ممبر بھی حسینی ہے آزاں بھی حسینی ہے سابزادہ احمد رضا چیز سے ساتھ آئیں مختصر کے وقت میں اپنی حاضری پیش کریں نعرِ تکبیر نعرِ رشالت نعرِ حیدری تاجدارِ حتمِ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ملیقہ حبیب اللہ لوم دینے کی تجم دی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلعے نبار بنائے ہوئے ہیں مطلعے کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو ہم 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 مطلعے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں ہزی رو نازی رو ہزی رو نازی رو ہزی رو نازی رو نور پشر گیب کو چھو شکر کر وہ ہو ہو تیرے ایبو کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ ہو تیرے ایبو کو چھپائے ہوئے ہیں لوم دینے نہیں تجل تیسے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت ہلائے انوار بنائے ہوئے ہیں تروشیف سارے باپ پڑو صلات و السلام علیکہ سارے باپ پڑو صلات و السلام علیکہ یا سعیدی یا رسول اللہ سارے باپ محبت نہ پڑو یا رسول اللہ یعنی مزید اللہ مغرق خزید ایسا جانج کارا نمداد کن نمداد کن خدید 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 اللہ علیہ وسلم 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 ذکر قرآن اندر میرا نبی مشرق اندر ذکر قرآن اندر میرا نبی شمال اندر ذکر قرآن اندر میرا نبی جنوب اندر ذکر قرآن اندر میرا نبی مغرب اندر ذکر قرآن اندر میرے نبی صحابانو مالک نعمت تقسیم فرمانتا ذکر قرآن اندر میرے نبی صحابانو حضرات جہادہ اعلان فرمانتا ذکر قرآن اندر حضور صحابانو خطاب فرمانتا ذکر قرآن اندر میرا نبی مزمل دی چادر اوڑ کے آرام کرے تے ذکر قرآن اندر میرے نبی دو دو ہا دا چہرہ تے ذکر قرآن اندر اللہ من شرادہ سینہ تے ذکر قرآن اندر یاد اللہ دے گورے گورے ہاتھ تے ذکر قرآن اندر حامیم دے کندل تے ذکر قرآن اندر وجہ اللہ دا چہرہ تے ذکر قرآن اندر اللہ من شرادہ سینہ تے ذکر قرآن اندر یاد اللہ دے گورے گورے ہاتھ تے ذکر قرآن اندر میراج والی رات لا مقاندیاں بلندیاں تو میرا نبی بانے کے فابقے سے جائے تو ذکر قرآن اندر تو ملادن نبی اللہ کو اکبر کبیرہ بارہ ربی نور دی صبح حضور دی ولادہ تو ہی تھی اللہ نے او دا ذکر بھی قرآن اندر بیان فرما چکے ہر چیز دا ذکر قرآن اندر ہے قرآن ساردہ سارا میرے مستفادیاں دوامن کے نازل امدارے آئے حضرات اللہ نے نہیں فرمایا سونے ہاں سب تو پہلے تو ہڈی ولادہ دے بات سادہ تو ہوگی اس تو بعد کو بچہ پیدا ہوئے گا وہ بچہ بچپنا گزارے گا پھر نادرہ پڑے گا پھر حافظ بنے گا پھر کاری بنے گا پھر عالم بنے گا پھر محدث بنے گا سیکھ الادیس بات تفسیر بنے گا محقے کے دوران بنے گا پھر تیرا ذکر کرے گا فرمایا سونے ہاں تیرا ذکر کسے حافظ دا مختاج نہیں تیرا ذکر کسے مولوی دا مختاج نہیں تیرا ذکر کسے دنیا دار دا مختاج نہیں تیرا ذکر کسے صدر دا مختاج نہیں تیرا ذکر کسے مشیر دا مختاج نہیں تیرا ذکر کسے امیر دا مختاج نہیں تیرا ذکر کسے کمی دا مختاج نہیں سونے ہاں تیرا ذکر کسے دنیا دار دا مختاج نہیں جڑا جڑا تیرا ذکر کرے گا او دی او دی بخشی دا سمان بنے گا کوئی کرے یا نہ کرے بارا فانا اللہ کا ذکر کہ سونیا تیرا ذکر مہر راب بنے جو بڑا بلاندگار چھڑے یا رسول اللہ تاجدار ختم ربو جڑی تقریر مٹھی کرنی سے نا اوہ تے گئی جو مک اوہ جڑے بندے سبحان اللہ نہ کی دعائی کنوت بھی سننی ہے تے نماز جنادہ دی اینڈ والی دعا بھی سننی ہے فس تو ساں سا رہی ہیں ملتان تقریر میاں سا ملتان تقریر پیا کرنا تو اتھے میں جملہ بولیا تو اتھے ایک بندہ نا بڑا کٹ کٹ کے اپنے آپ انہوں بیٹھا تو بولنے ہی نا میں کہے پہنجی تجھے بھی بولو اندھا چشتی تواک کیا جو بے دعائی کنوت بھی سننی ہے تے نماز جنادہ دی اینڈ والی دعا بھی سننی ہے تے میں دعائی کنوت بھی ہوں دی تے نماز جنادہ بھی ہوں دے میں کہا میں ترجمے نال سننے آن تا سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ تے ترجمے نال تو اڈکو بھی سننے پیجنے اس وقت سے سینے زور لہ کے سارے سبان اللہ تے گزارہ کرو تے اچھی اوانا بولو سبان اللہ مولا جرہ جنہی اچھی اوانا سبان اللہ پڑے اون جلدی مدینے دی آدھری نصیب فرما مولا جرہ مدید سینے دلائے زور تے سبان اللہ تے سدا دے وی اون اپنی مادنہ لحاج دی سادت بھی نصیب فرما دے مولا جرہ مدید سینے دلائے کے دور دومی آتے چکے سبان اللہ تے سدا دے وی اونی دیر تک موت نہ وی جنی دیر تک باروی والے محمد دا دیدار نصیب نہ ہو جائے ماشاء اللہ تسی ساری پہ بول دیو محبت والے سارے لگ دا سرکار دے مرید دیو تے جناب مافلے چنانا بول دیو کاربوڈیا کے بھی نہیں بول سگدا تے مافلے چنانا بولو سینے زور لاکے ساری اچھیا وانا بولو سبان اللہ ان پڑی یہ قرآن جناب قرآن سننا بولو سبان اللہ خالقِ قائنات رب العالمین حکم الحاکمین علیم امیداتی صدور دے قرآن اعلان فرماری ہے کا نبیہ اے قرآن پڑن والیا ابراہیم علیہ السلام دا دیکھر کر صدیقے دے سچائے میرا نبیہ وازکر فل کتاب اسماعیل قرآن پڑن والیا اسماعیل علیہ السلام دا دیکھر کر اللہ دے قرآن دے ایک سبارہ دو تین چار پنچ چھے نہیں پورے دا پورا قرآن پڑو اللہ نے کسے جگہ تیلان نہیں کیتا وازکر فل کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وازکر فل کتاب احمد صلی اللہ علیہ وسلم اے قرآن پڑن والیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دیکھر کر احمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دیکھر کر نا رب العالمین نے فرمایا قرآن پڑن والیا آدم دا دیکھر تسی کرو نو دا دیکھر تسی کرو شید دا دیکھر تسی کرو غود دا دیکھر تسی کرو یحید دا دیکھر تسی کرو ابراہیم اسماعیل دا دیکھر تسی کرو رہ گئی گا لا مینہ دے لال دی وارا فانا اللہ کا ذکر رک او دا ذکر میں رب نے بڑا بلند کر چھٹیا انہوں پھر پڑھئیے قرآن ایڈی لمی داری راکے مولوی صاحب آنے نے سننی قرآن نہیں پڑھ دے میں کہا جنہاں سننی پڑھ دے نہیں کسے مائی دے لال نے پڑھنا ہی نہیں انہوں سنو اللہ دے قرآن اللہ دے قرآن اعلان فرماری ہے ویزا خد اللہ می شاہ کر نبیین علمہ آتے ہی تکم من کتابیوں ہوا حکمہ اللہ نے آل میرے واد اندر نبیان دیاں روانو کٹھا کیتا تے کٹھا کر کے بعد لیا نبیوں وعدہ کرو مولا کس گلدہ فرمایا جیدو نبو وعدہ تاج پہنا کے دنیا کائنا تکلنا سکھا تو آڈا چل رہی ہوئے حکومت وادی چل رہی ہوئے زکر تو آڈا چل رہی ہوئے پھر سمجا اکم رسول مصدق اللیمہ تصدیق کرن والا جیدو میرا یار آ جاوے جیدو میرا مابوب آ جاوے جیدو کملی والا یا جاوے او دو پھر اپنا ذکر ختم کر کے میرے یار محمدہ ذکر کرنا شروع کر دیا جے حاجی مرحاد علی صاحب دی دعوت جمع ہون والی ہو مافلے مل ہاتے اندر ہون والی ہو میاں محمد وقید صاحب دی حسین ترجمانی کی دیا فرما ملکِ کونینے میں انبیاء تاجیدار ملکِ کونینے میں انبیاء تاجیدار تاجیداروں ملکِ کونینے میں ہمارا نبی سب سے عالی ہو عالی ہمارا نبی سب سے عالی ہو عالی ہمارا نبی سب سے عالی ہو عالی ہمارا نبی ہاتھ چکدرہ ہاتھ چکے سینے دلہ کے زور اچھیا وانا پڑھو سب سے عالی ہو عالی ہمارا نبی سب سے عالی ہو عالی ہمارا نبی سب سے عالی ہو نا 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 یاد رکھو ایک دن تم ہی مرنے ایک دن میں ہی مرنے ہزارہ من مٹی کبرتے پہ جانیاں رشتے داراں چھڑ جانائیں یاراں چھڑ جانیں بیلیاں چھڑ جانائیں شجنانیں چھڑ جانائیں ہزارہ من مٹی کبرتے پہ جانیاں پتہ نہیں مگروں کسے قرآن بھی پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا پتہ نہیں مگروں کسی ہاتھ چکے دعا بھی کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے آج زندگی جی بچیاں نو قرآن پڑھا لے آج جنہ نو دیندار بنھا لے تاکہ جس وقت تو مر جانویں ایم تیرے مر جان تو بعد ہاتھ چکے دعا تے کر سکنا اللہ اکبر کبیرہ مسلمان بھائیو ایک دن جانائیں جانائیں کبرتے اندر پہنچنا آئیں او تھے دین سوال انہیں مر ربو کا مندین کا تیسرے سوال دوں پہلے دیدارے مصفاوی کرایا جانائیں میرے نبی دا دیدار کروایا جانائیں اوے کائناتا لیو لگ اور دی سمین تے رین والے باسیو سانو تے داتا لیے جویری دا دیدار ہووے اسیم مچل جانے یا پاپا پرید دا دیدار ہووے مچل جانے یا خاجہ مہین دا دیدار ہووے مچل جانے یا غوثی آزم دا دیدار ہووے مچل جانے یا کپر تے اندر تے دیداری مصفادہ کرایا جانائیں حضور دا دیدار کرایا جانائیں حضور دا دیدار کرایا جانائیں میرے نبی دا نالے دیدار کرنا ہے نالے جومنا ہے نالے پرشنیاں پوچھنا ہے اساوں تھے بھی یہی بول کیانے ہیں سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ ہو آلہ ہاتھ چوک کے سینے دلا کے دور پڑھو سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی ملک کونین کو ملک کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے ملک ملک کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے اپنے محبوب کو سب نبیوں کا سلطان بنا رکھا ہے پھر کیوں نہیں کھل دے لب تیرے تاریف محمد میں چھوڑ تنقید کو تنقید میں کیا رکھا ہے سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی ملک کونین کو ہمارا ملک کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے اپنے محبوب کو سب نبیوں کا سلطان بنا رکھا ہے پھر کیوں نہیں کھل دے لب تیرے تاریف محمد میں چھوڑ تنقید کو تنقید میں کیا رکھا ہے سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی سب سے مالا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا 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 نبی تاجدارِ ختمِ نبو میاں وی صاحب تشریف فرمان ہے انہوں نے پچھو میاں صاحب جدوں پی ٹی آئی دے نارے ماریے تو کوئی جو لبد ہے کہ نہیں آکھن کے چشتی لبدے گا کیوں نہیں کی فیدا ہوئے گا آکھن کے میاں صاحب آکھن کے چشتی جدوں پی ٹی آئی دے نارے ماریے تو کوئی پرسانی بن جائے کیا تھانے آلے بھٹ گے لیا جانتے سی مگر تھی آمان گے انجی کا لیکن نہیں تے نون لیگ دے نارے ماریے وہ بھی ایا کنگے بھائی اسی بھی تھانے تو انہوں چڑھانا ہمانگے کاف لیگ دے نارے ماریے وہ بھی ایا کنگے تو انہوں تھانے چڑھانا ہمانگے او یارو دنیا داراندیاں پالٹیاں دے نارے ماریے دنیا تھے فیدہ دین جنہیں قبر حشر ویچ فیدہ دینہ وہ دے کیوں نہ دیکھر کریئے سینے دلا کے دور پڑے سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ ہو آلہ اسی آدم صفیق اللہ دکل مانی پڑیا اسی نیادی آدم لے اسلام شان والے نے اسی نول اسلام دکل مانی پڑیا اسی نیادی نول اسلام شان والے نے اسی شیط علی اسلام دکل مانی پڑیا اسی نیادی شیط علی اسلام شان والے نے اسی غود علی اسلام دکل مانی پڑیا اسی نیادی غود علی اسلام شان والے نے اسی یحیٰ علیہ السلام دا کلمانی پڑیا اسی اینے آن دے یحیٰ علیہ السلام شان والے نے نقیبِ مافل توجہ چانا اسی کسی اور نبی دا کلمانی پڑیا اسی اینے آن دے نبی شان والے نے سنو یوں تو سارے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگل یوں تو سارے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگل یوں تو سارے نبی محترم ہے مگل سربر انبیاء تیری کیا بات ہے سب سے آلا ہو آلا ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلا نعرے تکبیر نعرے نشال لبھائک 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 یار سول لبھائک 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 یار سول بھائی اے نعرہ کوئی سیاسی نہیں اے نعرہ دا مطلب ہے وہ او پندہ فراتو چوکہ نعرہ مارے جیدا مطلب سمجھ جائے حضرات اے نعرہ کوئی علامہ قادم حسین ردوی صاحب دا نہیں اے نعرہ کوئی ڈاکٹر شرف حاصل جلالی صاحب دا نہیں اے نعرہ کوئی سنیاں آج جا جاد نہیں کی تا سب تو پہلا ہے نعرہ ماریا تا سیدنا ابوبکر صدیق نے نعرہ ماریا حضرات پھر مولا عمر بھی نعرہ ماریا پھر مولا عثمان بھی نعرہ ماریا تے مولا مرتدہ بھی نعرہ ماریا اے نعرہ رب قابا دی قسم آج جا جاد نہیں ہویا اے صحابہ والا نعرہ تے پتا کیے اگر میرا نبی اگر میرا نبی چاندنو اپنے قول بلائے تے چاندنویں آندہ لب بھائی کا یا رسول اللہ میرا نبی اگر سورجنو اشارہ کرے سورجنو اشارہ کرے تے سورجنو واپس بلٹ گیا لب بھائی کا یا رسول اللہ اگر میرا نبی اپو جال دی مٹھی دنر پند کنکریا اگر میرا نبی کنکریا انشارہ کرے اوہ کنکریاں بھی بھول کی آنیاں لب بھائی کا یا رسول اللہ اگر میرا نبی درختان انشارہ کرے درخت اوزور دی بارگاچ چالکیوں دینے تے آنے لب بھائی کا یا رسول اللہ کائنا تالیس نار دا مطلب یہ وے یا رسول اللہ دو اٹی نمو سی خاطر میرا مال بھی قربان یا رسول اللہ دو اٹی نمو سی خاطر میری اولاد بھی قربان یا رسول اللہ دو اٹی نمو سی خاطر میرے ماں باپ بھی قربان یا رسول اللہ دو اٹی نمو سی خاطر گمہ تکبیلہ بھی قربان یا رسول اللہ دو اٹی نمو سی خاطر وطن بھی قربان سونیاں تو آٹی نا موسیقہ ترتے جانا میں قربان مارو نا رو چیہوانا لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ اللہ اکبر محبت نہ بولو سارے سبحان اللہ میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی حسنی حضور دی ذات ایک کیسی ذات ہے حضور دنیا تے تشریف نہیں لیائے آن تو پہلا میرے مصطفیٰ دی آن تو پہلا تذکرہ بھی جاریئے تھے حضور دی آن تو پہلا چرچے بھی ہو رہے ہیں جڑے اتھے موجود ہو سینے دا دوڑا کے بولو سبحان اللہ حضور دی آمو تو پہلے مگر توجہ کرنا میں پڑھا لنگا حضور دا ملاد بس دو یا تین بات نہ کر کے اپنی گفتگونوں سمیٹنی طرف لے کے چلنا توجہ کرنا حضور دی امی جان دا پہلا ذکر نہ کار لیئے میں یار میاں بھئی صاحب دی امی جان دا ذکر ہوئے اے راضی ہوں گے چودری مراد صاحب دی والدہ دا ذکر ہوئے راضی ہوں گے فیادی صاحب دی والدہ دا ذکر ہوئے راضی ہوں گے میری مان دا کوئی ذکر کریں میں راضی ہوں گا تے پھر مصطفیٰ دی امی جان میرے نبی کریم دی امی جان ہے انہوں نے دیکھ کر ہوئے تھے پھر تجھے آتے چوکے اچھی عوان اللہ کھونا سبحان اللہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امی جان حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ حضور دے والدہ کرمی دے نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ حضرات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی والدہ بھی سخیئے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والدہ کرامی بھی سخیئے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دادا جان حضرت عبدالمتلم بھی سخیئے میرے نبی دا کمبہ بھی سخیئے کبیلہ بھی سخیئے کیونکہ میرا نبی آپ بڑا سخیئے اللہ اکبر کبیرہ کون والدہ نے مصطفیٰ تیری میری عزت تیرے میرے ماں پیو دی وجہ نال آج مہیاں وحید صاحب دی عزت مہیاں مہی وحید صاحب دے والدین دی وجہ نال میری عزت میرے والدین دی وجہ نال حاجی مراد صاحب دی عزت حاجی مراد صاحب دے والدین دی وجہ نال کائناہ تعلیوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین دی عزت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ دے نال اللہ اکبر کبیرہ امام جلال الدین سیوتی رحمت الرحمان نے مصدفہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین دی شانتے ایک کتاب لکھی جینے بڑیا دوسری لکھی جینے بڑیا تیسری لکھی جینے بڑیا چوتھے لکھی جینے بڑیا حتیٰ کہ پنج نہیں چھے نہیں ساتھ نہیں امام جلال الدین سیوتی رحمت الرحمان نے مصدفہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین دی شانتے بارہ کتابہ لکھئے پھر میرے نبی نے بڑی لاج پالی کی تھی میرے نبی نے بڑی مہربانی فرمائی پھر میرے نبی نے بڑی کرم نوازی فرمائی میرے نبی نے امام جلال دین شیو دین ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں تین مرتبہ نہیں چار یا پانچ مرتبہ نہیں مرے مصور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر مرتبہ جاگ دیا گھویاں دیدار کروایا ہے جاگ دیا گھویاں بہتر مرتبہ دیدار کروایا ہے اے شوا سے تیشی حضور دے والدین دی شانے چھ حضور دی امی جان دی شان میں چھ اے شوا سے کریا کریا بسی بسی اے شگال دی دہائی دینے پھڑنے یا حضور دی تجھ بے بی آمینہ حضور دی تجھ بے بی آمینہ تیرے چاند پل پی سیلا ہاتھ جوکے پڑھے دورا حضور دی تجھ بے بی آمینہ حضور دی تجھ بے بی آمینہ تیرے چاند پل پی سیلا میں گھو تیری کو دیکیت اکھا بند کر کے نا درا نظارہ لے کے پڑھو درا تیری کو دیکیت نیازی میں ہے تیری کو دیکیت نیازی میں ہے تیری کو دیکیت نیازی میں ہے میلا تجھے کمہ ہاتھ جو کے پڑھو ذرا ہاتھ جو کے پڑھو ذرا ہاتھ جو کے پڑھو ذرا لے ہی چوتھا جملہ میرے مصنفہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیخ صادی رحمت الرحمان نو دیدار کروایا شیخ صادی لکھ دے نے پلگ اللہ لاب کمال ہی کشبت دو جا بے جمال ہی ہاتھ سنا چمیوں کے سال ہی چوتھا مصرہ نیپیا بن دا شیخ صادی رحمت الرحمان راتی شادی نمال پڑی حضرات باوز ہو کے چار پائٹ لیٹے نے آنکھ بند کیتی ہے مقدر جاگ گیا ہے میرے مصنفہ نے دیدار کروایا حضور نے فرمایا صادی پڑھنا کی پیا پڑھنا ہے آندھے سونے امپا لگ اللہ لاب کمال ہی کشبت دو جا بے جمال ہی ہاتھ سنا چمیوں کے سال ہی ہونٹی دو کلموں کے سینے دلا کے زور پنج تن پاک دی پنج واری سبحان اللہ دی صدا یونی چاہی دیئے کوئی بندہ ڈنڈی نہ مارے خموشی نالاں بیٹھا رہوے اللہ اکبر کبیر آوے کھونا ہاتھانیاں اگنیاں میں پنجنے عزیبہ دو بھی پنج واری کرنے نمازہ میں پنج پڑھنے پیار بھی پنجانال کرنے جا سبحان اللہ بھی پنج واری یونی چاہی دیئے میرے نبی نے فرمایا صادی اگوں پڑھنا دے سونیاں چوتھا مصرانی پیا بندہ بس بلہ غلولہ بے کمال ہی کشبت ہو جا بے جمال ہی حسنہ جمعیوں کے سال ہی چوتھا مصرانی پیا بندہ میرے نبی نے فرمایا اے صادی پڑھ دا کیوں نہیں سلو علیہ وآلہ پنج باری پنج باری پوری سو بالا غلولہ بے کمال ہی کشا خواہ دو جا بے جامال ہی حسنت جمی آنکھیں سالہ سلو علیہ اللہ آج دارے ختم نبوت زندہ بات حضورت دی امی جان حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نہا آپ فرمانیہ نے مستقہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بات حادت ہوئی آپ فرمانیہ نے خارجہ منی نور میرے بطنے پاک سو نور خارجویا اتنا نور خارجویا اتنا نور خارجویا میں بیٹھی مکہ دنرام ملک شام دے محلات پہی تکنیا حضرت شہیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نہا پرمانیہ نے حضور دی ولاد دے بات سادت ہوئی دی در بابا جی عبد المطلب حضور دے دادا جان اندھنے میں قابے دا توا پیا کرنا ماں قابان نال جوم دا نال جھک جھک کے ساڑے گروہ سلام پیا کر دا میں قابے نو پچھیا مخاطب کر کے اے قابا آج جو ہم نامیے پیا آج جوک جوک کے ساڑے گروہ سلام پیا کرنا یہ دی بجا کی ہے قابا اپنی دوبار نال بول کے آج جو جو مہ کیوں نا جنہیں قابے نو قابا بنانا اے اس محمدی ولادت ہو گئی اے اس محمدی ولادت ہو گئی بابا جی آج جو قابے دا تواف مکمل کیتا اندر قابے دا دروازہ کھولیا میں اندر داخل ہویا تکی تکنا تین سو تیرہ بوت قابے تے اندر جڑے تین سو تیرہ بوت زمین دے بل تکی خوئین زمین دے اتے مو تے بل تکی خوئین اللہ اکبر کبیرہ بابا جی آنے نے میں گھر پہنچ تے میری بہو آمین آن دی بابا جی مبارک ہو اللہ نے سانو لال بڑا سو نا تا کی تا مبارک ہو اللہ نے سانو لال بڑا سو نا تا کی تا بابا جی نے خیر مبارک بیا کھیا تین حضرت آمین دیا کھا نام ہو گیا حضرت آمین دار اکتا رون لگ پہ بابا جی ابد المطلب نے مجھ ہیا اے بغو آمین آج تے خوش یا تے مسر تا دا دن اللہ نے نعمت آتا کی تی تو آڈیا آکھا کیوں نام ہو یان حضرت آمین یان یان بابا جی میں نو اللہ دے لال دیا تا کی تا ہے میرے مالک نے لال دیا تا کی تا ہے مگر میں نو اس لال دے والد گرامی حضرت عبد اللہ دی یاد آگئی ہے اللہ اکبر کبیرہ حاجی محمد مراد علی صاحب دی دعوت جمع ہون والی توجہ کرنا مسلمان بھائی ملا دے مصطفہ دے اللہ اور دی سر زمین دے بے پسند والے باسی حضور دی امی جان حضرت آمین فرمان بابا جی میں نو میرے سر تا حضرت بدل اللہ دی جہا آگئی اے کائنا تالی جن دے گران دن در یتیم بچے پیدا یتیم آنا لوگ پیار بھی گھٹ کر دین یتیم آن اتے سینے لوگ گھٹ لان دین بلکہ کائنا تالی جن دے گران باب دا سایا اٹھ جائے جن دے سر تو باب دا سایا اٹھ جا وے جی دو سیر دوں باب دا سایا اٹھ جا وے دو چاچے بھی بگانے گھو جان دے گھٹ دی یتیم آن سینے لال گران یتیم سر دے شبکت والا ہاتھ رکھن اے کائنا تالی ایک باب بھی تے غیب گران دو پو پرداس کر دا تی اولاد کاتر سر تکلیفہ برداس کر دا اولاد کاتر میں گجرن والا دی فرکٹی دندر رات بقت پہنچ آٹھ بجے دا ٹائم میں ایک زیف عمر بزرگ ملے میں یون بزرگ بچھی بابا جی رات پیشلا پیر ہون والا تُس اپنی ڈیوٹی تے مسروف کم کاج بے کر دی چھٹی بیٹا چھٹی تے چار بجے دی ہو گئی میں ہی تھے کم پیا کر میں کہ بابا جی کم کیوں پی کر دی اگر پتر میرے گھر دی ایک بچی ہے میں یوں دی ہاتھ پی لے کر نی نی او دی واس او ور ٹیم پی اللہ نا وا اس بچی دا سہارا کوئی نہیں اس بچی دا سر کوئی نہیں اس واس میں او ٹیم لا کے اس بچی دی خوشی واس مسرد واس او ٹیم پیا لانا او کائنات آلی او باپ ہی دکھائے جی ڑا اولادی کا تر ہر تکلیف برداش کر دیا ایک دن نوجوان میں سوشل چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں قبر سان جانی آنے اپنے پاب دی قبر دے جانی آنے جا کے آنے اے بابا اسی پڑھنا چانی آنے مگر ساڑی ماں یا دی میں تو انہوں پڑھا نہیں سکتی کیونکہ تسی یہ تیم ہو گیا تو آڈے سر تے پاب دا سایا اٹھ گیا اے اون تو آڈا یاس را کوئی نہیں اون تو آڈا سغار دنیا تے بزاگر کوئی نہیں کائنا تالی او پاپ ہی تے غیب جیڑا ہر گڑی مصیبت تے عذیت تے دو پتے سردی برداش کردہ وے وگر نا جنہ دے باپ ٹر جامل اے تیو اللہ نے موسیٰ علی سلام نے فرمایا موسیٰ ذرا سنبل کیا یا جے احتیاط نہ لیا جے قدم ٹکا ٹکا کیا یا مولا ہوئی موسیٰ ہوئی کوئی تو رو ہوئی گل ہوئی رب فرمایا موسیٰ گئے سب کو جو یہ مگر جی تو تُس یہ کے گھروں چل لے سو دو آڈی ماں دو آڈے پچھے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی سی خون و دعا کرن والی نہیں رہی اے کائنات آلی ماں تے باب دی محبت دنیا کائنات دی لالج تو پاک ماں تے باب دی محبت دنیا کائنات خیر سبا کے ماں تے باب دی محبت دنیا کائنات دی تمہیں تو پاک اللہ اکبر کبیرہ اگر ماں باب دی شان پیان کر دی مطویل موزی ہو جو نا تو دن بے توجہ کرنا باب جی عبدال مطلب نے اپنے بہو آمینہ دی بات سنی تے فرمایا بہو آمینہ آہ آہ زرہ میں نو اصلال مطلب جی گل مطلب سنی دل آہ زور باروی مالد نا دا صدقہ بار آمینہ سبحان اللہ دی صدا یونی شای دی کیونکہ گل بڑی بڑی کر لنگا ریزل ٹوٹ کر لنگا کوئی بندہ ٹنڈی نا مارے لگا دوا دی یا اللہ جی باروی مالد دی دار نصیب نہ ہو جا جد کلم کسی نے دلا کے دور باروی مالد صدقہ بارو سبحان اللہ صدا یونی شای دی بابا جی عبد المطلب نے فرمایا اے بغو آمینہ غرام انوی دے چیرے دی زیارت کروانا حضرت آمینہ نے مصبہ دے چیرے تو پردہ اٹھایا سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تاج دار ختم نبو زندہ آمینہ زندہ ختم نبو زندہ میرا نبی یتیم نہیں یتیم مدعب والی بن کے آیا سبحان اللہ ترجمہ تاجدار گلڑا دی زبان ہے نہیں نہیں جنہا حضور دی دی دار دی گل ہو رہی ہے نا جنہاں سننا ہو بولو سبحان اللہ تاجدار گلڑا پیر میرے لیشا رحمت الرحمان حضور دی دار کی تا دے فرمایا ایسی سورت دنوں میں جانا ایسی سورت دنوں میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جانا کھا سچ آکھا تے رب دی میں شانا نہ کھا جس شان تو شانا سب بنیاں مک چند پدر شاہ شاہ نیئے میں تے چمک دلات نیئے کالی زل پتے آکھ مستان نیئے مہمور اکھی ہے نمد بڑیاں پڑھنا سبحان لاما اج مالا کا سبحان لاما اج مالا کا مہ احسان سانا کا مہ اک مالا کا ہے نمد بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صحیفی صاحب فرما رہے ہیں تقریر تو اڈی لگ گئی ہے اس صبح فجر تک جاری رکھنی ہے میاں صاحب انہی ماشاءاللہ بڑی محبت فرما رہے ہیں میں بیسے ہی نہ دی بڑی محبت سمجھنا عقیدت سمجھنا وگرنا جیٹس بندے دے کول کوٹی بھی ہوئے بنگلا بھی ہوئے مال بھی ہوئے دولت بھی ہوئے اس رب پانچ نیتے سات منٹ میں فلچ بیند ہے یہ دے ماشاءاللہ اللہ انہوں نے عزت عطا فرمائے اللہ برکت عطا فرمائے اور یارو جنہیں مردی جو مردی ہو جائے نا پاہمیں نون لی گئے تھے پاہمیں کاف لی گئے تھے پاہمیں پی ٹی آئے نا سارے ہے تے سرکار دے غلام ہے تے حضور دے غلامی نے نا ہاں سارے حضور دے بولو تے صحیح سیاست اپنی جگہ دے غلام دے غلام دے سرکار دے نے نا سارے سرکار دے غلام نے تے جڑا غلامی دے حق امیر المجاہ کے دین بابا خادم عسین رضوی نے ادا کی تھا ہاں جڑا انہوں نے عمران خان صاحب ہی ظاہرے تذیجت کی تھی انہوں نے دی دبان تو میں سنوئے ہیں باقی یارو دوسرے دے دوسرے رہ کے ساڑے صدر پاکستانے میں کیا ہے اگر سچا تے سچا عاشق رسول شنا بابا خادم عسین رضوی سی سلافت اپنی جگہ دے مگر ہے دے بابا کم ٹھیک کر کے گئے ہیں ہاں بابا سنیا دے دلان دے اندر جذبہ نبی کریم دا پیدا کر کے گئے ہیں نہیں نہیں یار اینج تے سبحان اللہ تے نہیں نسینہ زور اللہ کہ بولو سبحان اللہ ہاں اور باقی میں پھر عرض کرنے اختلافت اپنی جگہ تے اب ایک ہو نا نواز شریف صاحب جیل دے اندر جیدو بند سن میں ایک بات کر رہے لگا جیدو نواز شریف صاحب جیل دے اندر میں پھر کنی عدب نا نا کچھ سیاستی گھر نہیں پیا کر دا میں تے صرف اپنے بابے جی لگا گھر کرنے جیدو نواز شریف صاحب جیل دے اندر سن اونویں انہوں نے جگر دا مسئلہ ہے ہاں کدھی انہوں نے میتے دا مسئلہ ہے کدھی جگر دا مسئلہ ہے کدھی یکھانا مسئلہ ہے کدھی کنانا مسئلہ ہے تے بابا جی چھے مہینے جیل دے اندر رہنے تو ڈسپرین دی گولی بھی نہیں منگی نہیں نہیں تسی سمجھے نہیں سمجھے تو آٹے ہوتاو نہیں گل لانگی بول چڑھو سبحان اللہ چھے مہینے جیل دے اندر رہنے ڈسپرین دی گولی نہیں منگی بابا جی اندر میں اندر بیٹھ کے بھی قرآن بھی پڑھ دا رہی ہیں تو مصطفیٰ دیدیس بھی پڑھ دا رہی ہیں کہ الحمدللہ ساری زندگی امیر المجاہ کے دین اللہ محبت قادم سین ردوی نے اپنی ذات دا نعرہ نہیں مروایا انہیں آکے سنیوں نعرہ ہی کوئی ماننا جے مصطفیٰ دا جنہیں قبر بھی چوی کام ہونا جے لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یار نارے رسال ایک اور گل کر جائیے ایک تصویر مینوں تھے نہیں ملی سید کیسے کل ہوئے تھے وہاں چھڑے بابا جید اس زندگی دندر ایک تصویر نہیں ایسی کہ انہاں اپنے گلے دندر ہار پایا ہوئے فیضہ صاحب جو تو فیضہ بات تڑھنا دیتا تے تڑھنا دے کے راہ والی گزرت کیوں کہ ساڑھا لاکہ راہ والی کینٹ دے تو تو جیدو گزر دے تو بزرگ بھی استقبال کرن وہاں سے کھڑے ہوئے تو بزرگان سپیشل مالہ مگوائی مالہ بھی بڑی مہنگی کیونکہ پانی جو بابے خادم اسے اندھے گلے چسی ہے تو بزرگان نے نا لیا کے نا بابے رہن دے گلے چپان دی کوشش کی تھی تو نہ کیا تسی ساڑھے بزرگ ضرور ہو سردہ تاج ضرور ہو مگر میں مالہ نہیں ہے دے گلے چپانی بابا جی کدن پانی جی آنے جیدن نبی پاک دا دین تخت آگیا نا مہدو آپی مالہ پالا مانگا انہاں گالتے بابے نے ساری جنگی اپنی کیتی نہیں نا اگر کسے بندے نے اقتلاح ہوئے دے کال دا جنادہ میڈیا دے کٹ کے وے کلوے ربے کابا دی قسم جیدر نگا جاندی سی تاہتے نگا دو مستفا دے آشک دے دیوانے دے پروانے ہی نظر آنے دے اور اگر جنادہ مال نا لی جی الوڈے ہوندے اگر جنادہ دولت تے کوٹھی ہیں تے بنگلیاں نا لڈے نہیں ہوندے اگر جنادہ بڈے ہوندے جیتے مستفا دی غلامی نا لڈے ہوندے اے قدر روز ماما نے سید شبیر شاہ بھر کے بچیاں نو جنم دے نا ہے اور سید شبیر شاہ دا جنادہ پڑھو نا بیکھو درہ نیٹ کھولو تے سید شبیر حسین شاہ دا جنادہ پڑھو غازی ملت غادی ممتاد حسین قادری دا جنادہ پڑھو گجرہ مالا دی سرزمین الحاج ابو دود محمد صادق صاحب رحمت الرحمان دا جنادہ پڑھو اللہ اکبر کبیرہ جڑا گستاک رسول چیدو جاندے نینا اونا دیا زبانہ بار آجانینا لمک جاندیانے مو وہان دے کابل نہیں رہندا ساڑھے کلویو تے دو تین گستاک گینے تے سی پہنچیا کیا مو تے پیو دا وہا دیو اور میں کہا چیستی راش بڑھا ہے مو نہیں وہانا میں کہا کمینیا راش دا بہانہ بنا کے اپنے باپ دا مو نہ چھپا ایتا سے ساری زندگی میرا پیو رسول اللہ دیا گستاکیاں کر دا رہا تے جان لنگیا شکل بھی وگڑ گئی سو تے زبان بھی بار آگئی سو میں کہا کمینیا بے اکجدو اللہ اور دی سرزمین دے اندر امیر المجاہ کے دین اپد قادم حسین ردفیدہ انتقال ہویا تے لہور دی سرزمین دے اندر ہی نہیں گجرہ مالیا پیشاور دی سرزمین دے اندر ہی نہیں بلکہ پاکستان دے کونے کونے دے اعلان ہویا اج مصدبہ تے سچا تے سچا تے دیوانا تے پروانا تے مستانا جا رہے بیک ہو آج دنیا تو زور دے آشک جلا جا رہے سونا چیرہ لے کے جا رہے بابا جانے گا مو چھپا کے نہیں گیا مو وہا کے گیا ہے بابا جانے گا مو دکھا کے گیا بے کو مصدبہ تے دیوانا جا رہے مصدبہ تے پروانا جا رہے جنادہ پڑیا کل بابا جیدا الحمدللہ ساڑا ایمان اللہ انہ دے صدقے پکسج بھی فرمائے گا الحمدللہ امیر المجاہدین اللہ محفظ خادم حسین رجوی صاحب اوہ غازی علم دین شہیدوں جیدو پھانسی دے پھندے دے چاڑے لنگے نا تے غازی علم دین نیاک کھیا آپ تے تجھے منو شہید لگیو کرنے تے پھانسی دے لگیو پھندے دے چاڑے نا تے چھوڑا میں چھڑ کے چلنا ہوں اور نہیں تسری سمجھے نہیں سمجھے کم اکم بول دے چھوڑے سباہن اللہ اور نے کہا میں چھوڑا چھاڑ کے چلنا میں تے پھانسی دے پھندے تے جولا لنگا نا تے جولا لنگا تے میں چھوڑا چھاڑ کے چلنا جیدو گستاق پیدا ہوئے گا نا تے چھوڑا ہوئے استعمال کرے گا تے آشک بھی پیدا ہوں تے رین گے تے بابا جی تے ٹور گے نے مگر اگے تے ایک خادم حسین ردوی سے ہوں گلی گلی خادم حسین ردوی پیدا ہوں گے کارکار خادم حسین ردوی پیدا ہوں گے کریا کریا خادم حسین ردوی پیدا ہوں گے اے رب قابدی قسم اٹھا کے کہنا برملہ اعلان کر کے کہنا ہون صرف ہے میں بات کر کے پھر اگے چالنے آخری بات کر کے گفتو گستو میٹا لنگا ایک ساڑھے لاکھے چھوڑی نا بہت وڑے پیر صاحب نا نہیں میں لڑنا بہت وڑے پیر صاحب لوکان دے دیلان چھ راج کرنوا سے پروگرام بنایا کہ اسی اپنے طریقے دنال لوکان دے دیلان چھ راج کریے تے گجران والا دی سار جمین کینٹی بھی چھوڑ جیڑا مجاہ دیال سنت مولانا محمدانی چیشتی صاحب دا نا آئے نا لوکان دے دیلان دے اندر جیڑا پیوس سے اے نکال دے یہ تیسی اپنا نام ڈالیے ایک سال نہیں دو سال نہیں چار سال نہیں اوہ ویس سال بندہ لگا رہی ہے اپنے طریقے دنال لوکان دے دیلان چھو نام کٹنوا سے اے کوئی مولانا نہیں افچیشتی سامنے کوئی اپنی ذات دا نام اپنے باستنی شیباریا اے دین دا کم کیتا ہے تے لوکان دے دیلان دے اندر اس کے رسول دے محبت رسول دا جذبہ پیدا کیتا ہے تے پھر نام بنی ہے تو ویس سال لگا رہی ہے کہ نام کسے طریقے نال میٹے جائے میں کہا پھر جی اے نا تجھا نہیں پیوست کیتا اے نام جی دا کم کیتا ہے نا اوہ نے دیلان دے اندر پیوست کیتا ہے ہے تے اے نام باب خادم حسین دا رزوی دا ختم ہونوالے نہیں اے جیدی چوکی داری کیتی ہے نا اے اوہ نے جگہ جگہ مصطفیٰ دے باب خادم حسین دے مصطفیٰ دے عاشق بھی پیدا کر چھڑے نے ہے اس واسے لہذا اللہ تعالیٰ امیر المجاہدین اللہ امیر خادم حسین رزوی صاحب دے درجات جنہ دے اندر بلاندے کرے اسے ویکھیا ایڈا جنادہ ہاں اور پھر میں ویکھیا ہے کسی دا کوئی میں کل ایسے ساتھی بھی ویکھینے جنہ دے اندر ولی اللہ صاحب تو آڈا تے چلو طریق نہ تلق ہویا ایک گل بے کارنیا اور بھی لوگ کا نہ تلق ہوئے گا بلکہ نہ رہے یار سول اللہ عنہ سے کسی دا کوئی طلاب نہیں نا تتوجہ کر رہو میں کل ایسے لوگ بھی ویکھینے جنہ دے تلق بھی نہیں سی واسطہ بھی نہیں سی رابطہ بھی نہیں سی میں خود اپنی اکھان الویکھے ہیں حضرات اور لنگڑ لے آلیا کے نا جنازے تھے جنہ دا پڑھے نہ آلیا انہوں تقسیم پہ کر رہے تھے جنہ دا طریق نہ کوئی تلق نہیں کوئی واسطہ پانی کوئی پانی لے آرہی ہے کوئی لنگڑ لے آرہی ہے کوئی بسکٹ تقسیم کر رہی ہے کہ پچھو سپائیس ہے اب اللہ صاحب کوئی فروٹ کھلا رہے ہیں اکون دیتا ہے دینے کمو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اے خیرات ہوں دی یا مدینےوں تجڑا بندہ مدینے دی خیرات تلق جائے نا وہ کسے دنیا دار دی خیرات تلق نہیں نہ پسند کر دا مدینے والے دی خیرات تلق جائے اس وقت سے محبت نا ساری بولو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سانوی اپنے بچیاں نو قرآن پڑھان دی تفیق عطا فرمائے اون میں لگ گئے انڈے کریں دے بس توجہ کرنا مرنے ہے کے نہیں مرنے آتے کڑے کرو ہاں جنہ جنہ نہیں مرنے آہا ہا اچھے چلو انگی کار کے کارلان میں بیک لی تجھے ہی تھے بیٹھے ہوگا جیلے تو آٹے جو اکے تھے تھکے بیٹھے ہونا سینے آزور لاک بولو سبحان اللہ میاں صاحب میاں صاحب ہے ساڑی با ایک منڈ ایک منڈ اینہ نے ماں کیا جیلے اکے تھکے بیٹھے ہونا بولو سبحان اللہ تجھے ہندے سبحان اللہ تجھے دو نمبر پیر نہیں ہے نا دو نمبر پیر انہ تو بھی ہنگا ہی لنگے ہو ایڈ ڈسکو پیر افتہ پیر اتوار پیر بزار پیر جمعہ پیر ٹڈ پیر سیڑ پیر لویا پیر لکڑ پیر ہاں انتے پیر ہیں جیلے آگئے میاں صاحب تجھے بھی ماشاء اللہ کریا کریا پھر نالے لوگ کو اللہ نے تو انہوں عزت دیتی ہے تجربہ ہے تو آڈاوی پیر ہیں جیلے آگئے ہیں جیلے پیر آگئے ہیں سانو اندھنا فقیر ہو آپ امیر ہو ہی جانڈے ہیں سانو فقیر کر کر کے آپ امیر ہو ہی جانڈے ہیں کیسے اگے جیلے آجی مراہ صاحب اگے جیلے پیر ہوں دے سانا اوہ فیاضی صاحب دلتے نگاہ کر دے سانا ہوں جیلے پیر نے اوہ جیب تنگاہ کر دے نے جیب ہی خالی کر چھڑ دے ہاں اس واسطے لہذا لہذا اس واسطے اپنے میں جیلے گدارش کرنا نہیں کہا ہاتھ تو اڈے کے جوڑ کے سب تو وڈہ پیر جیتے ہیں ماں پہ ہو جیتے ہیں سب تو وڈہ پیر ہیں بولو 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 دہ رہا ہوں ماں پہ ہو دی قدر کرو اللہ ماہ کرام کلویں پوچھ لے آجیے بس میں چار تو پانی میٹے دے اندر اپنی گفتگو سمیٹے لنگا اوہ کم ہو گیا ہے میں چار میں نے مہمانہ دے بھی احساس ہے اللہ انہوں نے عزت عطا فرمائے میں بس پانی تو چار میٹے دے اندر اندر اپنی گفتگو سمیٹے لنگا توجہ کرو بس اللہ انہوں نے جان دیا لنگر ضرور دھمی ہے بڑی دیر دا بھندہ سے پہ نعرہ مار دے تو انہوں نے ماری چھڑے لنگر ضرور دھمی ہے تو انہوں نے ماری چھڑے لنگر ضرور دھمی ہے تو اسی بولو سبان اللہ اٹھنا نہیں لنگر تیرے کول پہنچے گا ہاں ماشاء اللہ چلو اللہ تیرے نوہ عزت دے انتوہ جو کر رہا ہے ماں پہ ہو دی قدر کریا کرو یارو اکیم عبدالعی صاحب سیال کوٹ والے انہوں نے کسی آکھیا سے حضرت جی انہوں نے لوگ نہیں جے رہے انہوں نے فرمایا جی رہے گنی نا دی قدر کر لو پلکے نیم نیجے رہنا پلکے نیم نیجے رہنا یارو جنہ دی ماں ٹرگی نا پیو دی قدر کھو رہا جنہ دی باپ ٹرگی نا ماں دی قدر کرو پلکے ماں نیجے رہنا اے خدا دا واسطہ جے ماں پہ ہو دیکھے اچھانا بولیا کرو ماں پہ رو برا پلانا آکھیا کرو میں کئی دفعہ میں فلاں دے جاننا تو ختمہ دے جاننا نا صبح ٹائم تو کئی بندے ہاتھ ویچ مٹھی روپیہ پانچزار لا چھڑ دینے چشتی صاحب میربانی کرے آجے میں کہے اے کادی آنا پیو دی شان نہیں جے پڑھنی ماں دی شان پڑھنی جے پیو دی شان نہیں جے پڑھنی پیو ہوگئی بڑا سخت ہے تو اسی شان پڑھ جو گے تو انہیں اور سخت ہو یہ نہیں کیونکہ گلوی انجی ہے نبے دار دی موٹر ساکھ اللہ کے پیو دینے پتر پیچھو لگا لیں ماں کی دعا ہے اللہ کے پیو نہ دیتی ہے تو دعا ماں دیئے اے پتر اے سنا لیاں گلنا نہیں آوے کھو تو اٹھے گے گزارے سے ماں انے تے لولے تے لنگڑے تے سجا کے پتر نے بھی دعا ماں دے چھڑ دیئے مزا تانجے پیو کلو دعا لے کے وہاں ماں دیا قدمہ تھل لے تیری جنت ہے تے تیری ماں دی جنت تیرے باب دیا قدمہ تھل لے ماں دی قدر کرو کرو گے باب دی عزت کرو کرو گے دوسری گزارشے آتھ جوڑ کے اللہ ساڑے آتھ نہ کسے ایس ایچو گے جڑائے نہ کسے ڈی پیو نہ سی پیو تو آڈے کے جوڑنے ہیں پہ ایس ایچو دے ڈی پیو تو سی پیو تو وڈہ بھی تو آڈہ ہوتا ہے میں تو آڈے کے آتھ جوڑنا پہ اپنے بچے انہوں قرآن پڑھا ہو یار قرآن پڑھا ہو مر جانا جے ایک دن ہزارہ من مٹی قبرتے پہ جانی ہے ساڑے بچے جا کے دروازہ کھڑکانا ہے تو جا کے کہنا ہے ایک قرآن دیکس پڑھا پڑھ دیا جے دو پتہ نہیں کسے پڑھنے نہیں کہ نہیں پڑھنے جڑے لوگ کاندے ساڑے دو بغیر دنیا دا نظام نہیں چلے گا آج جو قبرستان دے نے مٹی دا ڈھیر بنے ہوئے ہزارہ من مٹی قبرتے پہ یہ پتہ نہیں پچھو قرآن کسے پڑھنا کہ نہیں پڑھنا انہوں قرآن پڑھا ہو جاؤ تاکہ مر جان تو بات کم از کم تو ہڑے واسے آتے چکے دعا تھے کرنے دوسری تیسری گزارش ہے اپنے علماء دی قدر کرنی جے اے بیکھو انہوں گلت درہاں کوری ہے تو کوری پوری بھی دینی چاہیے دی انہیں تو ساں بولنا ماری واری مولویاں دی آگئی ہے علماء دی بھی قدر کرو علماء دی عزت کرو دی وجہ والا کی تسی جو قدر کرو گے نا عزت کرو گے علماء دی آتو چم ہو گے پھر تو آڈت جلد اندر جذبہ پیدا ہوئے گا یار علماء دی تے قدر کیتی جان دی علماء دی آتو چم میں جان دی علماء دی عزت دی نگانا لوگ پہنے تھے اسی بھی اپنے بچے نو عالم دین بنائیے اسی بھی اپنے بچے نو عافظ قرآن بنائیے اتینگ اللہ تے عمل ضرور کر رہے ہیں خدا دا واسطہ جے میں صرف اے بات کر کے آخر تیک شیر پڑھ کے گفتوں کو سمیٹا لنگا بات یقیناً باوضوع ہو کے ممبر تے بیٹھ کے لان کر رہے ہیں گجنا مالا دی سارزمین ایک والدہ فوت ہوئی کسے عظیم خاندان دی عظیم خاندان تو مراد کسے مالدار تبکے دی ماں فوت ہوئی تے قسم با خدا نال خلو کے بچہ جنادہ پہ پڑھ دے تے پہلے ہی فوت ہو گیا سی نا اللہ انہوں نے درجات بلاند کرے اللہ انہوں نے مان دی بخشی فرمائی میں صرف گل سنا تھا مقصد کوئی بیان کرنے گا تے نال خلو تا بچہ مان دا میرے نال خلو تا پہ تے جے بھی چنو موبیل کر دیا سمیہ صاحب موبیل کر گئے نا ایسنا جنادہ سامنے رکھیا سو عربی علا تے نال خلو کے پہ پڑھ دے تے انہوں نے نہیں پتا میرا پیوت ہے میری ماں پیچھے جائیدات کی نہیں چھڑ گئی ہے تے کی جائیدات دا فیدہ کہ اگر پتر نے جان لنگیا دعا دے کے بھی نہیں ٹوڑنا اے خدا دا واسطہ جے بچے انہوں دین والے پاسے لاؤ خدا دا واسطہ جے بچے انہوں قرآن پڑھا خدا دا واسطہ جے انہوں دین والے پاسے لاؤ ساڑھے کرانچ کیوں برکت ختم ہوندی جاری ہے اس واسطے اسی دین تو دور ہونے جا رہے ہیں تو جدو بچے قرآن پڑھنگے پھر صبح صبح جدو اٹھ کے نمال پڑھنگے پھر اللہ دے فضلہ کاروچ برکتہ میں یونگیاں پھر اللہ دی طرف رحمتہ نظلوی ہوئے گا اچھا بات سون جڑی میں بات کر رہا ہوں لگا ہے اے پائی صحیف اللہ صاحب نے آجی صاحب نے تے میہ صاحب نے اے انہی ماشاءاللہ صاحب اے سردہ تاج نے تے میہ صاحب انہی ماشاءاللہ شفقت فرما رہے ہیں محبت فرما رہے ہیں تے آجی صاحب تے پائی صحیف اللہ صاحب تے گئی میرے پائی تے انہوں نے میں سام سون بلانے ہیں تے لگا اینڈ کرنے اینڈ پا میں یاری دا ہوئے اینڈ پا میں دکان داری دا ہوئے اینڈ پا میں رشتہ داری دا ہوئے اینڈ پا میں زنگی دا ہوئے اینڈ پا میں محفل دا ہوئے انہوں نے اینڈ چنگا ہونا چاہی دے انڈ میں ساملا مانگا تو تُسا انڈ چنگانا نا کیتا تقریر مدو شروع ہو جانا ہے اس باس سے سینے ازولہ کے ساری بولو سبحان اللہ بس اس عدالتے انڈ کرنا ہے تو پڑھنا کیے کیونکہ ساڑھا ایمان ہے ساڑھا یقین ہے ساڑھا ایمان ہے کہ حضور صانو ویک رہنے ہیں حضور صانو بولو بولو جنہ کا یقین ہے بولو حضور صانو حضور صانو ویک بھی رہنے حضور جانتے بھی نہیں صرف جان دے نہیں پہچان دے نہیں بلکہ دلان دے حال بھی جان دے ایسے واسے تیسی کریا کریا بسی بسی ایسے گال دی دعائی پہ دے نیا ماہی مدینے والا جاکہ سارا جانتا ماہی مدینے ہاتھ چکو درہا ہاتھ چک گئے سینے دل آکے دور پڑو ماہی مدینے جاکہ سارا خدا دی قسم اٹھا کے کہنا میرا ماہ کی ہوئے جنہوں نباتات جان دے نہیں میرا ماہ کی ہوئے جنہوں خیمانات جان دے نہیں میرا ماہ کی ہوئے جنہوں روڑے جان دے نہیں میرا ماہ کی ہوئے جنہوں پتر جان دے نہیں میرا ماہ کی ہوئے جنہوں شجر جان دے میرا ماہ کی ہوئے جنہوں خجر جان دے میرا ماہ کی ہوئے جنہوں نوری جان دے نہیں میرا ماغی ہوئے جنہوں ناری جان دینے میرا ماغی ہوئے جنہوں پرش والے جان دینے میرا ماغی ہوئے جنہوں عرش والے جان دینے خدا دی کسمیں میرا ماغی ہوئے جنہوں اممہ غلی مادیاں بکریاں بھی جان دیا نے اممہ غلی مادیاں بکریاں پہ چان لیا تے جان لیا کہ آنی امم عزیب پہ جان گئی اممہ ہی دینے والا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت بھائی سارے اب آپ تصریف رکھو اللہ تعالیٰ تو عڈی آزی انہوں نے قبول فرمائے تو ساں اینڈ چنگا کیتا ہے تو ان تقریر گئی یہ موقع اعوذ باللہ انشیعیت وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقین مانیے کہ آج میں بالکل اس جب میں یہاں آیا تھا تو کل کی جو ایک بہت بڑا واقعہ ہے اس کے بعد میرا بالکل دل نہیں تھا کہ میں کوئی بات کروں گا لیکن علامہ صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی بہت نصیت اموز باتیں اس کے بعد میں سب سے پہلے جو بات یہاں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کی محفل میں آتے ہیں تو ہم کسی پارٹی کے ہو کے نہیں آتے ہیں ہم آقا کے غلام بن کے آقا کی محفل میں آتے ہیں کیونکہ یہ ملاد اس حسدی کا ہے اس حسدی کا ہے جس کے لئے اللہ تعالی نے جب اپنے لئے یہ کہا کہ میں رب العالمین ہوں تو اس حسدی کے لئے اللہ کا حکم ہے کہ وہ رحمت العالمین ہے تو بھائیو میں علامہ صاحب کی طرح کیونکہ میں حافظ نہیں ہوں میں شاید قرآن کو اس طرح بات نہ کر سکوں لیکن ایک بات کل کے جنازے کے بعد یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں فَذْكُرُونْ يَذْكُرُكُمْ اس بات کا یہ تو ہوا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تو نظارہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو اس کو یاد کرنے والے ہیں اس کو یاد وہ خود کروا لیتا ہے اور دوسری بات آپ نے علامہ صاحب سے میں چونکہ ایک جماعت پی ٹی آئی کو اس کا نمائندہ ہوں اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کل اس مینارے پاکستان میں جو پاکستان کا نہیں دنیا میں شاید اس سے بڑا جنازہ نہیں ہوا ہوگا اس کے اندر صرف لب بیک جماعت نہیں تھی اس میں پی ٹی آئی بھی اسی طرح موجود تھی کیونکہ وہ عاشقِ رسول کا جنازہ تھا وہ جنازہ کیونکہ آج پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی آواز جو سب سے زوردار آواز نموسِ رسالت کے لیے تھی وہ تھی علامہ خادم حسین رزوی کی اور اس پہ ہم فحر کرتے ہیں ہمارے ان سے سیاسی اختلاف ہو سکتے ہیں ہمارے نظریاتی اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن ایک عاشقِ رسول سے یہ اختلاف ہمارا کبھی نہیں رہا کہ وہ اتنے بڑے عاشقِ رسول تھے اس پہ کوئی کسی کو دوسری رائے ہے ہی نہیں آپ کو یہ میں بلکل دعوے سے کہتا ہوں اور رہی بات آج علامہ صاحب نے ماں باپ کا کہا اور یہاں پہ میرے دوست میرے بھائی جتنے بیٹھے ہیں میں آپ سے ایک درخواست جو میں ہمیشہ وہ میرا کچھ سیاسی جلسہ ہو وہ میری کچھ میٹنگ ہو وہ کہیں بھی جاؤں میں ایک بات ضرور کرتا ہوں کہ ہم پہ کیونکہ ہمارے پاس اور تو ہے کچھ نہیں آقا کی محبت جو ہے وہ ہی ہمارا سرمایہ ہے آقا کی محبت پہ میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ ایک رات ساری بھی گزر جائے تو اس طرح سے چار جوتا ہے پورا مجمع وہ نعرے لگاتے ہوئے کیونکہ یہ آقا کی محبت کا نتیجہ ہے تو دوستو یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ لیکن جب تک ہم ان کی سنتوں کو نہیں دیکھیں گے جب تک ان کی زندگی کو ہم نہیں پڑھیں گے جب تک سیرت کو نہیں پڑھیں گے جب تک ہم اپنے اندر اسلام کو لے کے نہیں آئیں گے اور پانچ وقت کی نماز ادا نہیں کریں گے جو مرضی کرتے رہے اس کا فائدہ نہیں ہونے والا یہ عالم میرے پاس بیٹھے ہیں اور میں ایک واقعے کے بعد آپ سے اجازت لوں گا کیونکہ میں یہ جو بات ہے ملاد منانے کی تو ہم اس پہ کوئی مسلمان یہ بات نہیں کر سکتا اس کے خلاف کوئی ہو نہیں ہی سکتا کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ جس میں آقا کی محبت نہیں ہے جو غلام نہیں ہے آپ نے میرے آتے پہلے انہوں نے کہا غلامی کا تو اگر یہ سیٹیفکیٹ ہمیں مل جائے تو ہمارا تو بیڑا پار ہے کہ اگر یہ سیٹیفکیٹ ہو کہ ہم غلاموں میں اٹھیں تو دوستو میں ایک واقعہ آپ سے اس شیرِ خدا کا میں اللہ کے شیر کا ایک واقعہ آپ سے آپ کے ساتھ شیر کمنا چاہتا ہوں حضرت خالد بن ولید جنہوں نے بے شمار جنگیں لڑیں بے شمار جنگیں لڑیں رومیوں کے ساتھ برسرِ پیکار ہے حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے کہا حضرت خالد بن ولید سے کہ آج لگتا ہے کہ قضاء آئی کہ آئی آج ہمیں وہ بات نظر نہیں آ رہی تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ مجھے بھی یہی لگتا ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں مدینہ میں سوئے ہوئے ہیں آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں ابو عبیدہ میرا شیر مشکل میں ہے تم سوئے ہوئے ہو آپ اٹھتے ہیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں جا کے مدینہ میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کا شیر مشکل میں ہے اسی وقت مجاہدین کی جماعت تیار ہوتی ہے مجاہدین تیار ہوتے ہیں وہاں جانے کے لیے تو دیکھتے ہیں جب کافلہ نکلتا ہے ادھر جانے کے لیے تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک سوار پردہ پوش نکاب کیے ہوئے تھوڑے سے فاصلے پر ساتھ جا رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ کہیں کوئی جسوس نہ ہو اس کو لے کے آؤ میرے پاس تو جب ساتھی گئے مجاہدین گئے تو اس کو گھیرے میں لے کے جب وہ حضرت ابو عبیدہ کے قریب لے کے آئے تو پوچھا کہ جوان تم کون ہو تو آواز آئی میں ام تمین خالد بن ولید کی بیوی ہوں جب آپ نے اعلان کیا کہ اللہ کا شیر مشکل میں ہے تو میں نے سوچا کہ آج تک میں نے دیکھا کہ آج تک اللہ کا شیر تو کبھی مشکل میں نہیں آیا تو جب میں نے گھر پہ نظر دھڑائی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کا شیر اپنی ٹوپی گھر پہ بھول گیا ہے جس کے اندر موہ مبارک سیئے ہوئے ہیں تو دوستو یہ برکت ہے آقا کے بالوں کی ہم تو اس کے بغیر ہمارے پاس اور جو مرضی ہو ہماری ساری راتیں ہمارے سب کچھ ساری ادائیں جو کچھ مرضی ہو لیکن جب تک ہم یہ نماز اور نبی کی سنت اور محبت یہ ساتھ نہیں ہوگی یہ دیکھیں کہ نماز اور جو عمل ہے وہ تب ہی ہوگا جب ہم ان سے محبت کریں گے خالی نعرے لگانے سے بات نہیں ہوگی اور یہ بات آج خاص طور پہ جب اتنی بڑی آواز علامہ خادم حسین رزوی صاحب کی آواز فرانس کہ ان لوگوں کے خلاف جب اٹھتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے پاس اسلام کے خلاف بات کرنے کو کچھ نہیں ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ وہاں پہ دو پارلیمنٹ کے ان کے ممبر یورپی یونین کے وہ بہت باتیں کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف اسلام کے خلاف تو اس معاشرے کی ایک خوبصورتی ضرور ہے کہ وہ بغیر لکھے پڑے بات نہیں کرتے علامہ صاحب وہ بات نہیں کرتے انہوں نے سوچا کہ ہم اتنی دیر سے محالفت کر رہے ہیں ہمیں پڑھنا چاہیے ہمیں شاید قرآن سے کوئی چیز مل جائے ہمیں کوئی ایسی چیزیں ملیں اور انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو دنیا بدل گئی انہوں نے صیرت پڑھی انہوں نے کہا وہاں سے دیکھیں تو انہوں نے اعلان کیا کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں کیونکہ اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں ہے ان کے پاس اگر بات ہے تو وہ ہمارے کردار پہ ہے اگر ہے تو ہم مسلمانوں کا کردار ایسا ہے کہ ہمیں مر جانا چاہیے آج میں غالباً مولانا بتا سکیں گے جن عمام کا کہنا ہے کہ جب آپ کے نبی کی شان کے خلاف گستا ہی کی جائے تو پوچھا امت کیا کرے فرمایا امت بدلہ لے نہیں تو مر جائے تو ہمارے پاس آج اگر وہ بات کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں ہمارا گردار ایسا ہے جھوٹ ہم نہیں چھوڑتے سود ہم نہیں چھوڑتے بائی مانی ہم نہیں چھوڑتے جب تک ہم یہ چیزیں نہیں چھوڑیں گے جب تک ہمارا گردار ٹھیک نہیں ہوگا یہاں سے لوٹ لوٹ کے گریم ملکوں سے لوٹ لوٹ کے ہم ان کے جا کے خزانے بر رہے ہیں وہ ہم پہ کیوں نے ایسی باتیں کریں ہمارے نبی کی شان میں گستاخی وہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کا سارے کا سارا پیسہ وہاں ہے آج شام میں جو ہو رہا ہے آج جو لیبیا میں ہو رہا ہے آج جو عراق میں ہو رہا ہے آج جو فلسطین میں ہو رہا ہے آج جو افغانستان میں ہو رہا ہے آج جو کشمیر میں ہو رہا ہے وہ ہمارا کردار ہے اسلام کے خلاف ان کے پاس کوئی بات نہیں اور خدا رہا مولانا نے کہا قرآن پڑھیں اگر آپ ایک بات یہ بات ایسے مکمل نہیں ہوگی ایک سرہ اللہ کے پاس ہے اور ایک سرہ آپ کے پاس ہے اس بات کو پڑھ کے دیکھیں وہ سرہ کیا ہے وہ قرآن ہے تو ہم کہاں پڑھتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ اتنی خوبصورت یہاں پہ ایک میرے بھائی یہاں پہ مولانا وہ تلاوت کر کے گئے ہم خاموش بیٹھے تھے اس لیے کہ ہمیں اس کی سمجھ ہی نہیں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے سامنے کوئی پنجابی کا کلام ہوتا کسی شاعر کا کلام ہوتا ہم پاگلوں کی طرح دیوانوار اس پہ واہ واہ کرتے ہیں لیکن جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم قرآن کو ہم نے کبھی پڑا ہی نہیں ہے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے اور اگر آج ہم نے اپنے نبی کے لیے آواز اٹھانی ہے نبی کے لیے بات کرنی ہے تو علامہ صاحب جو بات کرتے تھے علامہ صاحب حافظ قرآن بھی تھے اور دیکھیں وہ اقبال کے اوپر میرا خیال ہے کہ میں نے کسی کو اس طرح سے نہیں سنا اور وہ اس طرح کا کمال کی بات کرتے تھے آپ نے دیکھا کہ قرآن کی جو تفسیر ہے وہ اقبال نے شائری میں کی ہے اور اس کو کس روانی سے علامہ صاحب پڑھتے تھے اور آج اللہ تعالی نے ان کو یہ مقام دیا ہے تو اس کے پیچھے بات کیا ہے آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ہم نے نبی کے لیے بات کرنی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کل آقا کو مو دکھانا ہے اپنے رب کو مو دکھانا ہے تو خدارہ میں ایک اور بات کرتے کرتے میں قرآن پڑھتے ہوئے میں میں پڑھ رہا تھا میں پڑھ رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا قرآن میں کہ قیامت کے روز جب حساب ہو رہا ہوگا جب بندے سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا یہ سارا حساب یہ جو تم نے کیا ہے تمہیں کوئی اتراز ہے تو وہ کہے گا کہ یا اللہ یہاں میں کیا کروں یہ سارے کے سارے تو حساب آپ نے ساری کتابیں تو وہ آگئی ہیں جو میں نے دنیا میں کیے ہیں تو جب اس گناہگار سے اللہ پوچھے گا کہ کوئی تیری خواہش تو یہ بات سننے والی ہے یہ میں قرآن سے کہہ رہا ہوں میں نے کہا میں حافظ نہیں ہوں لیکن میں نے جو پڑھا ہے اس کی تصدیق مولانا کریں گے وہ شخص وہاں کیا کہے گا کہ یا اللہ میرے ماں باپ کو پکڑ جس نے مجھے دین نگی سکھایا جس نے مجھے نہیں پڑھایا اور وہ بکشے ہوئے بھی پکڑے دیں گے اس لیے آج آپ میرے جتنے بہن بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں میری ماں بہنیں نیچے ہال میں بیٹھی سن رہی ہیں اگر آپ نے قیامت کے روز سرخ روح ہونا ہے تو قرآن کا دامن نہ چھوڑیں قرآن کو پڑھنا ہے بچوں کو پڑھانا ہے اور ان کو سکھانا ہے اگر یہ بات ہم صرف یہ ملات کی محفلیں یہ بہت بڑی بات ہے آقا کے لئے محفلیں کرنا لیکن اگر یہاں پہ باوضو بھی نہیں ہم پانچ وقت نماز بھی نہیں پڑھی تو میں اس پہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الٰہِ رَاجِهُونِ کہہ سکتا ہوں اللہ 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 ایسی یومیں بلادت بلا کو سلام مصطاف فاجانی رحمت بلا کو سلامی شمائی بزمی ہدایت بلا آسیوں تام لو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت بلا کو سلام مصطاف فاجانی رحمت بلا کو سلام شمائی بزمی ہدایت بلا کو جس طرف اٹھے گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھے گئی دم میں دم میں آگیا اس نگاہِ بھی نائت بلا خوصلہ سملی والے آگا کرمدہ ہے بلا کرد کرم یتیمہ دا باستائی تیرے نام نلگ دیا دو میمان شانہ والیا میمان دا باستائی کہ لالِ انیدے لاد لہین دو میں ہونا دو ماں کرمدہ باستائی اس محفل چون کوئی نہ جائے کالی تینو دائی حلی مادہ باستائی باستہ آلِ آبا کا صدقہ حضرت فاطمہ کا اور شہید کربلا کا کم نہ ہو روز جزا کا باستائی باستائی مانے نو اے نو فیض دیکھ میں جاگی را کھا اے نو نورا کھا باستائی 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 مانے آزا مانے آزا مانے آزا باستائی میں قدس سے نبی کے پینے کو کافلے چھت دیے مدینے کو جو ہے مجبور جاں نہیں سکتے جو ہے مجبور جاں نہیں سکتے وہ یہی سے سلام کہتے ہیں اے سبا مصطفی سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں جب محمد کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام ملاتا ہے لب ہمارے درود پڑتے ہیں لب ہمارے درود پڑتے ہیں دل ہمارے سلام کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما ابدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم وليدين بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسك اذا وقب ومن شر نفاثات في الققد ومن شر حاسد اذا حصد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسمس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياك نعبد وإياك نستائین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعب عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین امین بسم الله الرحمن الرحیم الاف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدل المتقین الذین يؤمنون بالغیب ويكیمون السلاة ومما رذكنا هم يرفقون وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ اُمْ يُوقِنُونَ اُولَئِكَ عَلَى هُدًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ كَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يسلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا درودِ بَاك اللَّهُمَّ صَلِّيَا لَا سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَإِطْرَتِهِ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومِ لَكَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمُ سبحان ربِّك ربِّ لعزتِ امَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَسَلَّمُ لَا إِلَّا هُوَ الْعَالَمِينَ آمین اللَّهُمَ صَلِّيَ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ وَسَلِّيْ عَلَيْهِ یا الْعَلَى الْعَالَمِينَ اشادی نماز دے وقت تو لے کے ہون تک تیرہ اور تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر ہویا میری یہاں ماما نے میری یہاں بہنہ نے میری یہاں بچیاں نے میرے بزرگاں نے میرے دوستہ نے بھائیاں نے محسنہ نے سنیا ہے مولی کریم انہ دا سب دا مل بیٹھنا اپنی بارگچ قبول اور منظور فرمو اس ذکر دے اندر کوئی غلطی کتا ہی کوئی کمی پیشی ہوگی ہے تیرے اپنے فضل نہ لما فرما یا الہو العالمین حاجی محمد مراد صاحب حاجی تکہ شاہب والے حاجی محمد امتیاز صاحب حاجی محمد شدہ صاحب انہ نے جیڑا تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے ملاد دا پروگرام بنایا ہے پھبایا سجایا ہے انہ دے کاروبار دے اندر مولی کریم برکتاں اطا فرما مولی کریم عزتاں اطا فرما مولی کریم آنے والی افاتو بلیاتو محفوظ فرما پرشانیاں تو دور فرما تکلیفاتو دور فرما مولی کریم معصیبتاں تو دور فرما مولا جتنے بھی عباب آمن کہہ رہنے ماما بہن آمن کہہ رہنے سب دیاں خالی چولیاں اپنی رحمت نال برپور فرما سب دیاں نیک دلی مراداں پوریاں فرما سب دیاں نیک دلی خواشات پوری فرما مولے کریم امیر المجاہدین افض علامہ خادم حسین ردوی صاحب انہ دے درجات جنہ دندر مزید بلاند فرما غازی ملت غازی ممتاد حسین قادری رحمت الرحمان دے درجات جنہ دندر مزید بلاند فرما مولا جتنے بھی ساڑھے فوت شدگان نے حاجی عبدالستار صاحب انہ دے درجات بھی جنہ دندر بلاند فرما مولے کریم آجی امتیاز صاحب پائی آجی شداز صاحب مولے کریم آجی مراد صاحب دے خان دا انہ تلک رکھنے والے جیڑے دنیا تو جا چکنے مولے کریم سب دی کامل بخشے فرما سب دی مفرت فرما مولا آخری دعا آخری تمنہ آخری عارضو اس گلدی مولا جتنے دنیا تو جا رہی ہوئیے مولا جتنے دنیا کائناتوں رخصت ہو رہی ہوئیے مولے کریم ازرائیل علیہ السلام تشریف لے ان جتنے مولے کریم جان کنی دا وقت ہوئے تے مولا خاشے یہ ادھر جان نکل رہی ہوئے زبان تے کلمہ تیبہ جاری ہو ساری ہوئے زبان تے کلمہ تیبہ ہوئی جاری ہو ساری ہوئے تے سامنے مصطفیٰ دادی دار بھی نصیب ہوندہ ہوئے مولے کریم ہمیشہ سرکار دی غلامی زندگی بسر کرن جی توفیق عطا فرما میں جڑا اللہ رسول اللہ مولے کریم فرمان سنایا ہے میاں سامنے جڑا پنج گانا نماز با جماعت ادا کرنے دا پیغام سنایا ہے غلامی رسول اللہ انہ پیغام سنایا ہے ہمیشہ سانو سارے انو پنج گانا نماز با جماعت ادا کرنے دی توفیق عطا فرما میاں سامنے میاں سامنے جتنے عباب نے سامنے جتنے عباب سامنے آتھوٹا کے جڑے عامن کہنے سب دیاں خالی چولیاں اپنی رحمتنا البرپور فرما سامنے عزت نال مالا مال فرما مولا انہ دیندار سمجھ کے میاں سامنے ساڑھی عزت کیتی ہے مولے کریم انہوں دینی دنیا بھی نعمتن علم مالا مال فرما مولے کریم شب دیاں دعام آجی عبدستار صاحب دیاکج قبول اور منظور فرما مولے کریم آجی تکا شاہب والے آجی ردام درم سخنے ایک پروگرام بنایا ہے مولے کریم ساری ساری ماف اللہ سواب آجی عبدستار صاحب انہ دیر انہوں پیش کرنے قبول اور منظور فرما انہ دے کاربار مال جان اولاد اندر خیر و برکت عطا فرما اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے کہ جب دمیں واپسی ہو یا اللہ لپے او لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجمائین برحمت موسیقی